بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں ہوپفولی اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے پروڈکٹ فوٹوگرافی کے اوپر پروڈکٹ فوٹوگرافی بسیکلی کیا چیز ہے اس کے بارے آپ لوگوں نے کافی طرح چیزیں دیکھیں گے آپ کے پاس ٹائم تھا دو ہفتے کا لیکن جو ریزلٹس آپ لوگ کے ہمارے پاس آ رہے تھے جو سرونٹس پیکس بنا کر بھیج رہے تھے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کسی بھی چیز کی بس ایک پروڈکٹ کوئی بھی ہے اس کی پکچر کو بنا لینا وہ ایک سمپل پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے تو ایسا نہیں ہے جو چیز ہم آپ سے کروانا چاہ رہے ہیں جو ریزلٹ ہم آپ سے لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں وہ اس طرح کے ہیں جیسے کہ اگر آپ کسی برینڈ کی کسی ایک پروڈکٹ کا فوٹو شوٹ دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے بسیکلی پروڈکٹ فوٹوگرافی اور اب یہ مسئلہ کر رہے ہیں کہ وہ جب پکچر کیپچر کر رہے ہیں پروڈکٹ فوٹوگرافی کا تو وہ یہ خیال نہیں کر رہے کہ جب وہ پکچر کو کیپچر کر رہے ہیں تو یا تو وہاں پر ان کا اپنا پچھے کسی ٹیبل کا کوئی کورنر آ رہا ہے یا جو ان کی پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ پچھے کسی اور ایلیمنٹ بھی ان کے پکچر فریم کے اندر آ رہا ہے یا ان کا اپنا ہاتھ ہی پروڈکٹ فوٹوگرافی کے فریم کے اندر شو ہو رہا ہے تو یہ چیزیں اس کے اندر نہیں آنی چاہیے ہیں بالکل بھی ہم لوگوں نے اسی چیز پر بات کرنی ہے کہ جب ہم نے پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگوں نے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اس میں کیا کیا ایلیمنٹ آنے چاہیے ہیں کیا ضروری چیزیں ہیں اور کن چیزوں کو ہم نے ٹوٹلی ایوائیڈ کرنا ہے کیا نہیں ہونا چاہیے تو چلیجی سٹارٹ کرتے ہیں سر سے پہلے پروڈکٹ فوٹوگرافی پروڈکٹ فوٹوگرافی جو ہے وہ کسی بھی ایک ایسی چیز کا نام نہیں ہے جس میں آپ ایک سنگل اوبجیکٹ کو کسی بھی ایک اینگل سے بس کلک کر لیں اور مطلب فورک آپ پر آپ نے نیچے ایک وائیڈ پیپر رکھا ہے یا کوئی بھی بلینک ایک سرفیس ہے اس کے اوپر آپ آپ نے کسی بھی ایک پروڈکٹ کو رکھا اور اس کی ڈائیکٹلی جیسے آپ نورمل اپنیوٹی میں پکٹر کرتے ہیں آپ نے پکٹر کیپٹر کر لی تو یہ پروڈکٹ فوٹوگرافی نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف اس کو کہہ دیں کہ یہ پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے پروڈکٹ فوٹوگرافی جو ہے وہ بیسکلی ایک آپ کمپوزیشن اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپوزیشن ہے جس کے اندر آپ کا ایک تو مین اوبجیکٹ ہوتا ہے جسے آپ نے فوکس میں رکھنا ہوتا ہے جس سے تو آپ کیپٹر کرنا چاہ رہے ہیں فور اگر آپ کے پاس ایک لیمپ شیڈ ہے آپ اسے کیپٹر کرنا چاہ رہے ہیں اور اسے کیپٹر کرنے کے لیے اس کے ساتھ فور اگر اسے ٹیبل کے اوپر آپ کوئی بک رکھتے ہیں کوئی گلاسز رکھتے ہیں تو وہ یہ کمپوزیشن کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں آتی اس کمپوزیشن کے علاوہ ایکسٹر چیزیں کوئی نہیں ہوتی اس میں پروپر ہمیں لائٹ کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ایکسٹر چیزیں مرات کے اگر آپ تین چیزوں کی کمپوزیشن بنا رہے ہیں تو اس میں تین چیزوں کے علاوہ کوئی ایکسٹر چوتھی چیز ایڈ نہیں ہوگی ایک تو آپ کا جیسے آپ کو نے بتایا ہے کہ ایک مین اوبجیکٹ ہوگا اور مین اوبجیکٹ کے بعد آپ کے کچھ سپورٹنگ ایلیمنٹس ہوں گے جو اسی آپ کے مین ایلیمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے جیسے کہ میں نے لیمپ شیٹ کا دیا تھا تو آپ اس کے ساتھ آپ کوئی گلاسیز یا کوئی بوک رہتے ہیں جیسے کیونکہ لیمپ سے لائٹ آتی ہے اور اس میں آپ بوک پڑھ سکتے ہیں تو وہ یہ چیزیں دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہیں نیکس ہمارے پاس کمپوزیشن کے در جو جیسا کوئی نے بتایا کہ دو اوبجیکٹس ہیں مین اوبجیکٹ اور سپورٹنگ ایلیمنٹس اور مین اوبجیکٹ ہے وہ کہیں پر ڈب گیا ہے آپ کی جو سپورٹنگ ایلیمنٹس کے اوپر کہ وہ سپورٹنگ ایلیمنٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ فرنٹ پر آ رہے ہیں اور اسے چھپا رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کا اوبجیکٹ جو ہے مین اوبجیکٹ جو ہے آپ کا وہ کبھی بھی کسی بھی ایک کورنر سے یا کسی بھی جگہ سے وہ کٹنا نہیں چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جو کسی ایک فور جمپل بک کی پکچر بنا رہے ہیں تو وہ کسی ایک کورنر سے آپ کو دھیان نہیں رہا اور وہ کوئی ایک سا کورنر کٹ گیا پکچر کے فریم کے اندر سے وہ کٹنا نہیں چاہیے ذرا سا بھی اور وہ ٹوٹل فوکس کے اندر ہو رہنا چاہیے ہے اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم پروڈکٹ فوٹیگرافی کی بات کرتے ہیں تو موسٹلی پروڈکٹس یہاں وہ سیلیبل ہوتی ہیں اور سیلیبل پروڈکٹ کے اندر ہمیشہ فرنٹ پر اس کا لوگو ہوتا ہے لازمی اس کا برینڈ نیم ہوتا ہے لازمی تو آپ نے یہ خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کہ برینڈ نیم لازمی طور پر اس پروڈکٹ کا نظر آ رہا ہو اور آپ نے کمپوزیشن کو سیٹ بھی اسی طرح سے کرنا ہے کہ برینڈ نیم جو ہے وہ سامنے نظر آئے جیسے کہ یہ ساتھ پکچر کے اندر دکھائی بھی ہوا ہے تو برینڈ نیم بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ کی کاسمیٹک ہوتی ہے اس کے اوپر برینڈ نیم لکھا ہوتا ہے ہر جگہ ہر موسٹی ایسی چیز جو سیلیبل ہیں ان کے برینڈ نیم ہوتا ہے تو آپ نے ٹرائی یہ کرنی ہے اگر کوئی ایسی چیز آپ پاس ہے جس کا آپ شوٹ کر رہے ہیں اس کے بکر بنا رہے ہیں جس کے اوپر برینڈ نیم نہیں ہے تو ایک سیپرٹ چیز ہے لیکن جس بھی ایلیمنٹ کے اوپر جو بھی پروڈک کے اوپر آپ کا برینڈ نیم ہوگا آپ اسے لازمی اسے فوکس میں رکھیں گے اور اس کو کمپوز کریں گے کیونکہ وہ بسی کے لیے ایک پروڈک فوٹوکرافی جو ہے وہ بسی کے لیے ایک ایڈویٹیزی مٹیریل بھی ہے اچھا جی نیکس ہمارے پاس ہے کہ جس پورٹنگ ایلیمنٹس جو ہیں وہ لازمی طور پر وہ ہی ہوتے ہیں جو آپ کے مین اوبجیکٹ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا مین اوبجیکٹ ہے جیسے کہ اگر بک ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کو اسی پینسل کو رکھ سکتے ہیں آپ گلاسیز کو رکھ سکتے ہیں یہ اس کے سپورٹنگ ایلیمنٹس میں رہتے ہیں جو اسی کو ریلیٹ کر رہے ہیں اور ایسی کمپوزشن بنانے کی کوشش کریں جو کہ آپ کے مین اوبجیکٹ کو ایک تو ہائیلیٹ کریں اور دوسرا اس کو سپورٹ کر رہی ہو اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی سپورٹنگ ایلیمنٹ ایسا نہ ہو جو آپ کے مین ایلیمنٹ کو فوکس سے ہٹا دے اور ساری ساری اٹریکشن جو ہے وہ اپنی طرف لے رہے جائے جیسے کہ کبھی کبھی پکچر کے اندر وہ حالانکہ ایلیمنٹ اتنا زیادہ ایمپورٹن نہیں ہوتا لیکن اس کا کوئی نہ کوئی کلر ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کی پکچر کو ساری اٹریکشن خود لے کر جا رہا ہے کوئی آپ نے ایک ایسا شوکنگ کلر یوز کر لیا جس کی وجہ سے وہ ساری پکچر کی اٹریکشن اس کی طرف چلی جائے گی تو آپ نے دھیان سے سپورٹنگ ایلیمنٹس چوز کرنے ہیں اور ان سے کمپوزیشن بنانی ہے یہ کچھ ایسا آپ کے پاس کہ آپ دیکھیں اس میں برینڈ نیم بھی فرنٹ پر سامنے نظر آ رہا ہے پروڈکس کے اوپر فوکس ہے باقی سارا ایریا سائیڈ پر بلار آ رہا ہے اور ایلیمنٹس انہوں نے اگر دوسری پکچر کے اندر دیکھا رہا تو انہوں نے جیسے یہ کچھ لیوز یوز کی ہیں اور یہ ان کی سمیل ہو سکتی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے بیشتے کے لیے فرنٹس آئی ہے اور ان کے اندر جیسے کہ آپ کو دکھایا ہے وہ کلر میچ کر رہا ہے فلار کے ساتھ لپسٹک کا تو یہ چیزیں یا سائیڈ پر جو پرفیوم ہے اس کے سائیڈ میں جو سارے فلارز رکھے گئے ہیں خود سے بنا کر تو یہ سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں بسی کے لیے سارے کے سارے آپ سپورٹنگ ایلیمنٹ کے اندر اگر اس کا کلر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کلر جو آپ کلر شو کروانا چاہ رہے ہیں جیسے اس نے یہاں پر وہ فلارز رکھے ہوئے ہیں یا وہ پینٹ کا ایک چھوٹا سا کیوب بنا کر ساتھ میں رکھ دیا ہے تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور دیکھیں سب کی سب کمپوزیشن ویل بیلنس ہے اگر آپ کلر پیپر جوز کریں بیک گرونڈ کے اندر اور یہ دیکھیں کہ جو بھی چیز کمپوزیشن کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ایسا پارٹ نہیں ہے جو کٹ رہا ہو سب کی سب فوکس میں ہے اور اٹینشن گرائب کر رہے ہیں اور یہ پکٹر میں نے سپیشلی اسی لگائی تھی کہ آپ نیگٹیو سپیس کو یوز کر سکتے ہیں جو ہم نورملی اپنے پکٹر کے اندر نہیں دیکھتے نہیں سوتے اس چیز کے بارے میں کہ نیگٹیو سپیس بھی ایک پارٹ ہوتا ہے تو آپ اس چیز کو بھی ابزارف کریں لازمی طور پر یہی اسی طرح سے آگے کچھ ایکسامپل ہیں اس میں آپ دیکھیں جیسے فوڈ آٹمز کو اندر ساتھ میں یوز کیا ہے اور بادام ہیں کچھ اورنج ہیں جو اس کے فلیور کو اور کلر کو دکھا رہے ہیں لائٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لائٹ جو ہے ابجیکٹ کے اوپر آپ اس طرح سے رکھیں اسے ڈیزائن کریں کہ وہ لائٹ کس طرح سے فال کرے گی آپ کی پکٹر کس طرح سے نظر آنی چاہیے جسے آپ کے پروڈک کی خوبصورتی بڑھ سکے کچھ میڈی آپ کے لئے کچھ تھوڑی سی ٹیپس ہیں کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز کیپچر کریں آپ یہ صرف پروڈک میں نہیں ہے کچھ بھی آپ کیپچر کریں یا ڈیزائن کریں تو اس کے لئے یہ پہلے کچھ ٹائم نکالا کریں سوچا کریں اور کچھ پلین کیا کریں اس چیز کے بارے میں کہ اچھا ٹھیک ہے یا کچھ ایٹلیس پہلے تھوڑی سی رسرچ لازمی کیا کریں کہ میں نے کرنا کیا ہے میں نے بنانا کیا ہے میں نے کیپچر کیا کرنا ہے اور دین اگلا پروسیڈ جو ہے نا اگلے سیپ کی طرف جائے کریں اور اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ لازمی طرح پر پروپر لائٹس یوز کریں اگر آپ شیڈو اول تو پہلی بات یہ ہے کہ نہ دکھائیں شیڈو آپ کے نظر نہیں آئے اگر آپ لائٹ یوز کر رہے ہیں تو اسے کسی طریقے سے پیپر آگے لے آ کر اسی لائٹ کو ڈیفیوز کر دیں تاکہ آپ کے لائٹ کے ڈیریکٹ شیڈوز نہیں بنے لیکن اگر آپ ڈیریکٹ شیڈوز دینا چاہ رہے ہیں تو وہ شیڈوز بھی کمپوزیشن کا کسی طریقے سے اپنا پارٹ بنا لیں کہ آپ کے شیڈوز بھی آپ کے کمپوزیشن کا پارٹ ہی بن جائے وہ ایسے ناظر نہ آئے کہ اچھا جیسے نورملی پیچھے شیڈو بن رہا ہوتا ہے پکچرز کے اندر اور بہت زیادہ سارے ایلیمنٹس جو سپورٹنگ ایلیمنٹس ہیں وہ یوز نہ کریں کہ کہیں اس میں آپ کی اوریجنل پروڈکٹ جو فوکس میں ہونے چاہیے کہیں وہی گم ہو جائے تو یہ نہ کریں کہ بہت زیادہ سپورٹنگ ایلیمنٹس ہوں یہ دی سمپل ساپکا لیکٹر تھا آج کا اور ہاپ پھولی آپ لوگوں کا انڈرسینڈنگ ہو چکی ہوگی آپ نے اپنے ٹیچر سے آرڈی کونٹیکٹ کیے بھی کافی سار لوگوں نے پکچرز دکھائی ہے کچھ کی اچھی تھی کچھ کی تھوڑسی مسٹیک تھیں تو اس لیے ویڈیو ضروری ہو گیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک آپ لوگ یہ ٹرائے کریں اور دن دکھائیں پھر اس میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس پر دوارے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم لوگ تھانکیو سو مجھ اوکے اللہ حافظ